پاکستان میں پاکستان میں پچھلے ایک سال سے ہم سوشل پروٹیکشن پروگرام کی بات کر رہے ہیں جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ اس سال تقریباً اس پہ بائیس ارب خرچ ہوئے ہیں کیش ٹرانسفرز ہیں اور پروگرام اب گورنمنٹ کا شاید اگلے سال کا ستر ارب کا ہے مگر پینتیس بلین آپ نے سینکشن کیے تھے اس کے لیے اس میں سے بائیس ہی خرچ کی ہیں تو باقی جو ہے وہ خرچ ہونے میرے پیسے ہی نہیں رہے یا کیا ہوا میرے خیال سے اس میں جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس ٹارگیٹنگ کا میکنزم نہیں تھا اس کو بنانے میں کچھ وقت لگا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال اس میں یہ سب سے بڑا پیک جو ہے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کے لیے یہ ستر ارب روپے جو ہیں یہ سپورٹ پروگرام یہ ہے مین پیک یہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے تو پروائیٹ سپورٹ ہے اور زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس میں ایک اور سٹریٹیجی ہونی چاہیے تھی جس سے پورٹی کے خاتمہ بھی ہو سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمپلائیمنٹ انٹینسیف پروگرام کے بھی بڑی سخت ضرورت تھی ایمپلائیمنٹ گیرنٹی سکیم ہے ایمپل اس کا انڈیا میں ہے پرائیمنٹر صاحب نے بھی اناؤنٹ کیا تھا مگر انفرچنٹلی مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی میرا خیال یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دو چیزوں پر ایک ایمپلائیمنٹ انٹینسیف پروگرامنگ اور دوسرا جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے اس بجٹ میں وہ یہ ہے کہ سوشل سیکٹرز الوکیشنز جو ہیں اس سال تو بہت کم ہو گئے ہیں اب یہ دیکھنا کہ اگرے سال یہ ان میں اضافہ کر پاتے ہیں یا نہیں کچھ میریج الاؤنسز بھی غریبوں کے لیے ہیں کچھ چھوٹی موٹی اور چیزیں بھی ہیں مگر بیسک ریلائنس تو یہ بینیزی بھٹو سپورٹ پروگرام کے اوپر کر رہے ہیں تو ستر عرب روپے پر غریب کتنا پڑتا ہے یہ سال کا لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت سے بھورے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بھورے آپ نے کھانا کھائے اور بھورے پھینک دیے چڑیوں کو چگنے کے لیے اس قسم کا بہیویر ہے یہ with the poor people ستر بلین کا I think it's a very good program لیکن دیکھیں نا اگر ڈیلیوری میکنیزم آپ کا ایم ایم ایس کے through ہے تو it is a highly discriminatory kind of a program جس میں اگر ایم 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 آپ کو پروو نہیں کرے گا تو that means you are out of the system so system تو ایسا ہونا چاہیے جو غریب ہے you should be able to access it اور there are ways of doing it تو یہ I think it has been politicized to a certain extent which is a very bad thing اور یہ ستر نہیں ایک سو بلین بھی ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے but the point is this کہ اگر آپ نے ایک طرف تو ستر بلین آپ غریبوں کو دے رہے ہیں دوسری طرف آپ نے تقریباً ایک سو ستر بلین کی subsidy کاٹ دی ہے کس چیز سے آپ کی power subsidies جو ہیں وہ ڈاکسر میں ہوتھر آتا ہوں but the point is کہ at the end of the day کہ آپ کا جو غریبوں کے لیے اس چیز میں ہیں غریبوں کو تو I mean direct ان کے expenditures پہ آتا ہے تو وہاں پہ ان کو protection کوئی خاص نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ پھیلتی ہے جب unemployment اوپر جاتی ہے یہاں employment opportunities generate نہیں ہوتی تو یہ growth rates جو آ رہے ہیں اس میں تو employment generation کا کوئی chance نظر نہیں آتا اور اگر آپ labor statistics پچھلے چھ سات سال کے نکالیں جو last year labor addition ہوا ہے that is almost 50% of what the average was and اس کا مطلب یہ ہے کہ I think we have to go to the root cause اور root cause میں ابھی تک ہم نے اس کو pin down نہیں کی اور root cause میرے خیال میں یہ ہے کہ government کی جو policy تھی IMF کے ساتھ it turned out to be too draconian for this economy and جس طریقے سے انہوں نے demand management کو demand کو ختم کی ہے اور جس طریقے سے ڈاک ساب آپ complication میں جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی بہت سے لوگوں میرا سوال مجھے پوچھ لینے تھے جی ایک چیز یہ ہے میرا کہنے کا محصول یہ ہے کہ آپ کی monetary policy جو ہے وہ fiscal policy کو بہت خراب کر رہے ہیں نہیں مجھے simple سے سوال ہے اسی لئے آپ کو بلایا کہ simple سوال لوگوں کے جواب دیجئے عرب روپے کی جب وہ ختم ہوں گی تو ظاہر ہے جن چیزوں سے subsidies ختم کی جا رہی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی absolutely یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ inflation ہوگی اور یہ جو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ ایک حاد سے دیے جائیں گے دوسرے حاد سے لے لیے جائیں absolutely اب مجھے بتائیں ڈاکس صاحب کہ middle class کے لیے کیا ہوگا دیکھیں اس میں جو سب سے موٹی چیز ہے اس پورے بجٹ میں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ خرچہ جا کہاں رہا ہے اور خرچہ اس وقت I was totally stunned to see کہ debt servicing میں تقریبا 780 billion روپیز debt servicing میں جا رہا ہے that is almost 50% 56% of tax revenues جو cbr collect اس کا middle class کے اوپر کیا اثر پڑھتا ہے مطلب خرچہ کہاں پہ آپ کریں گے پھر جو بھی آپ نے بجٹ میں اگر کوئی spending کرنی ہے اگر آپ نے development کے لیے کرنی ہے jobs create کرنی ہے چیزوں میں اگر آپ نے even on the subsidize کی طرف کچھ کرنا ہے education پہ کرنا ہے health پہ کرنا ہے آپ نے وہ لائن لگا کے سارے claimants کھڑے ہیں تو پہلے claimant جو ہے debt servicing 780 عرب which is I mean it's an astronomical number وہ اس کا مطلب ہے یہ تو inherit کیا ہے نا government یہ تو inherit کیا ہے debt servicing نہیں inherit کہاں سے کی ہے وہ create کیا ہے پچھلی حکومت سے کہاں سے آیا ہے ہمارے time میں تو یہ ساڑے 300 400 کے قریب تھا اب یہ 700 دوسرا جو زیادہ چھوڑ کے جاتی ہے نہیں اس کا جو main impact ہے دو چیزوں سے ہوا ہے ایک impact ہے interest rates very very high interest rates اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ government کی جو national saving scheme سے جو borrowing آ رہی ہے اس میں سب سے جو expensive source of borrowing ہے وہ بیبوت certificates ہیں اور جو جن پہ 15-16% interest rate پہ لے رہی ہے تو یہ ہم actually we are going back to the 99 position جب ساگدار صاحب نے 20% یا 18% پہ defense saving certificates بے شمار issue کیے تھے جس کی ابھی تک ہم payments کر رہے ہیں تو we are again getting into that kind of debts which is very very expensive so ایک تو یہ آگی بات مجھے بتائیں کہ middle class شخص وہ کیا توقع کرے اس کو کیا relief مل رہی ملی middle class کیا don't ایسی چیز ہے اس میں basically اگر آپ خرچے دیکھیں 780 billion کے debt servicing ہے 350 billion کی defense ہے اس کے بعد تنخواہ ہم جو آپ middle class کو میں بھی یہ جو تنخواہ ایکسرا 15% دی جا رہی ہیں جس میں actually inflation اگر 20 ہے تو 15% میں جا رہا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا کچھ تو انہوں نے provisions رکھی ہیں ایک دو تین چیز ہیں ایک تو یہ جس طرح سلمان نے فرمایا کم از کم گورنمنٹ سیکٹر میں جو امپلوئیز ہیں ان کو 15% مثالی میں اضافہ دیا جا رہا ہے دیفنس فورسز میں بھی دوسری طرف exemption limit جو ہے income tax کی وہ ایک لاکھ اسی سے بڑھا کر دو لاکھ کی جا رہی ہے تیسری چیز جو ہے کہ گاڑیوں پر عورتوں کے لیے دو لاکھ ساٹھ اور پھر سینئر سیٹیزنز بھی ہیں سینئر سیٹیزنز کو پنشن میں ریلیف دیا جا رہا ہے اور پھر ان کی exemption ساڑھے سات لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ روپے کی گئی ہے گاڑیوں کی خاص طور پر چھوٹی گاڑیوں کی خیمتیں کچھ کم ہونی چاہیے ٹیلیفون میں ایکسائز ڈوٹی کچھ کم کی گئی ہے کچھ مراد ہیں مگر گنجائش تو یقینا بجٹ میں کم ہے اور زیادہ ریلیف جو ہے وہ یقینا ہمیں زیادہ غریبوں کو دے ایک سیکند ایک سیکند پوچھیں امیروں کے لیے کیا ہے یہ امیروں کے لیے ایکسٹر ٹیکس ہے کیا ایکسٹر ٹیکس 5% سپیشل ٹیکس آن ایڈی پی رکھا گیا ہے اس سال پہلی دفعہ اس لیے کہ اس سے جو دس لاکھ سے زیادہ آمدنی کے لوگ ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں پایشنی سالانہ انکم مطلب اسی نویہ ازار روپے مہینے کی انکم اس کے اوپر وہ پانچ ایک ازار روپے ایک دفعہ دیں گے یہ ہوا نا یہ کوئی ٹیکس نہیں اور پھر جو آپ کے بینکس کے جو ایگزیکٹیوٹیوز ہیں ان پہ بونس پہ 30% لگایا گیا خاص طور پھر وہ ذرا سکنیفکنٹ ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں